ٹھیک ہے کیونکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہاں میں بتا رہے ہوتے سیکھ رہے ہوتے تو جو لوگ جس لیول پہ آئے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کی اپنے بھی گرومنگ کروائے ابھی اپنے جو آپ سے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے سٹارز بیٹھے ہوئے آپ سے بڑے ہونرمن لوگ بیٹھے ہوئے ان سے آپ جو ہے نا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر مزید قابلیت پیدا کریں تاکہ آپ اپنے علاقے میں تاکہ آپ اپنے محلے میں تاکہ آپ اپنے بزنس پر مزید امپرومنٹ لے کے آئیں ٹھیک ہے یہ بات ہوتی ہے دوسری تیسری بات جو ہیں ہماری جو ہے بہت سارے پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں لیکن کی مارکٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ نایشت پر چانگ ہونا گیورمت بلکل ہاں گیورمت چاہ گیورمت یہ اس کی پیکنج پیکنج ہوتی ہے جیسے کہ ابھی برینڈنگ کے حوالے سے ایک ٹریننگ یہاں پہ ہوا یقیناً اس میں بہت سارے پروڈکٹو نے فائدہ لیا ریسائکلنگ کر کے یا ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کچھ اور اچھی چیزیں بنا کے اپنے سوسائٹی میں ایک خوبصورت ماحول پیدا کرنا ٹھیک ہے جیسے کہ بہت سارے ترقی ہو رہی ہے ترقی کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہے ہیں بہت سارے مشانات ہی ہمارے ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے مین دو چیزوں کو میں نے اٹھایا ہے سب سے بری گھن کیا ہے جو دبانے کے بعد یا لینڈ فل کرے اگر لینڈ سلائڈنگ کرے لینڈ فل کرے جلائیں اس کو دفنائیں تب بھی وہ کیا ہوتا ہے زائع نہیں ہوتا ہے کافی ٹائم بعد بھی نکلتے ہیں اگر اس کو کھلا چھوڑے تو ایک تو گندگی پھیل جاتی ہے دوسرا گائیں بکری اگر کھائیں تو ان کے ان کی صحت کے حوالے سے بھی نقصان ہو جاتے ہیں وہ گائیں بکری کے پیٹ میں بھی وہ چیز خرم نہیں ہوتا آخر کار اس گائیں کو کاٹنا ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے چیزوں کے جو پتنا ہے خرابی ہے وہ ہے پلاسٹک پلاسٹک پڑھو کار دیں پیسس پیسس میں آپ نے کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پلاستک کو ہم بہت اچھے طرقے سے بہت اچھے چیزیں بنا سکتے ہیں اور وہ بھی صوف اور گرم بھی کریں لف 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 یہ ہے اور تب تک آپ میں سے کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں آپ کی مائنڈ میں کچھ ہو یا آپ نے کبھی پلاستک کو بہت اچھے فارم میں یوز کیا اس پلاستک کو ہم نے یہاں پہ مزید گن کر کے نہیں پھینکنے اس کو ابھی بنانا ہے کام میں لانا ہے جو دیزائنر ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ قطرت کے ساتھ جو قطرت کی بنیوی چیزیں ہیں قطرت کی تخلیق کیوی چیزیں ہیں ان سے نکالتے ہیں اور اس کے بعد جو دیزائننگ کی افادیت وہ سارے چیزیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کی کپڑا کس طرح کا ہو اس پہ کون سا دھاگہ استعمال ہوگا کپڑا اگر پتلا ہو تو بہت موٹا دھاگہ استعمال نہیں ہوگا پتلا دھاگہ استعمال ہوگا اچھا اگر دھاگوں کی انتخاب کرنا ہو تو اس کے کلر نہ نکلے اس پہ بھر نہ آئے کیونکہ ہینڈ میٹ ایمرائیٹی ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہو سکتا ہے ایک بہترین کشتکاری کے لیے استعمال ہونے والے آلات کون کون سے ہیں بہترین ہینڈ میٹ ہینڈ ایمرائیٹی جب آپ کرتے ہیں تو بنیادی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ بھی یہاں پہ میں نے منشن کیا ہوا ہے ہولز مشین جو ہے مشین سے جب کام کرتے ہیں ہم لوگ اس کے جو ہے مختلف قسم کی پرزاجات ہے اور نام ہے وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور دھاگوں کی اقسام بھی یہاں پہ منشن ہے اور کپڑوں پر ٹریس اتارنے کے لیے ایک سپیشل طریقہ ہوتا ہے کپڑوں پر ٹریسنگ کرنا اب اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بغیر ٹریس کے کرتے ہیں کچھ اگر ٹریننگ لیا وہ بہت ایکسپارڈ ہوتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں میں ہم لوگ نے نکالنا ہے جیسے کہ اگر ان کے پٹے پر جو فول ہے وہ مجھے بہت اچھا لگ رہے تو اسی فول کو کپڑے پر نکالنے کے لیے پہلے بٹر پیپر سے اس پر اوپر پینسل سے نہیں مارکر سے آپ کو ٹریس نکالنا پڑے گا اس کو بٹر پیپر کے بعد کاربن نیچے رکھے پھر کپڑے پہ آپ نے ٹریسنگ کرنا ہے پینسل کی مدد سے یعنی کہ ادھر مارکر کیوں استعمال کیا آپ لوگ توجہت سے سنیں کپڑے سے نکالتے ہیں وقت بٹر پیپر پہ مارکر کیوں استعمال کیا ہاں وہ پومنینٹ ہو جائے وہ کپڑا دھاگ کیا کہتے ہیں اپنا جو بٹر پیپر ہے وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے پین اگر نوکیلا ہو تو وہ پھٹ سکتا ہے اس لئے سوفلی آپ نے یہ ہے کیا یہ وال ہنگی دول ہنگی ہے دروازے پہ لگاتے اور یہاں پہ کیا استعمال کیا یہاں پہ جتے بھی سٹون یا موتیاں بچے ہوئے تھے ان کو بزار میں اس طرح کا ریڈی میٹ بھی ملتا ہے لیکن میں نے اس کو دیکھ کے خود سے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ مختلف قسم کے بچ جاتے ہمارے پاس چیزیں تو اس کو ہم نے ریسائکلنگ پروڈکٹ بنایا شیشہ ورک ہے نظر آرہے آپ سب کو آرہے شیشہ ورک ہے اکثر ہمارا شیشہ ورک چھوڑی کھوڑی شیشہ پہ کام کرتے ہیں بڑے والے شیشہ کو بڑے والے شیشہ کو ہم نے کامیل آئے نہیں یہ بڑا شیشہ اور شیشہ ہوا ہے یہاں پہ بیڈز وغیرہ استعمال ہوا ہے جو کی انٹیک دیزائنگ میں آتے ہیں ٹھیک ہے انٹیک دیزائنگ میں آتے ہیں بیڈز وغیرہ اچھا جو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا ستارہ اور موٹی کا کام ہوا ہے بلکل سوفٹ کپڑا ہے شفون ریشپی کپڑا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ڈنڈی ٹانکہ یا پھر جو بھی ایزی ایزی ٹانکہ اسی کے مدد سے گھلے شرے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اب نیٹنگ میں تھوڑا سا اگر میں آپ کو دکھا دوں تو نیٹنگ کا کام یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت ایکسپارٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں نے ایک ڈیزائن نکالا تھا اس قائم پہ موزہ شوز تو سب بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک موزہ بنائے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا فلنگ شاید کروں تو اس کا شکل جو ہے وہ پرمنٹ شیپ آ جائے گا اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں آپ بہترین طرح کی چیزیں بنا کے آپ ان کے مارکٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہ لانگ شوز ہے آئے سمجھ میں یہ لانگ شوز ہے اس پہ آپ دو بٹن لگا کتا پیارا لگتا ہے بچوں کو یہ دیکھیں یہ ہم انوارمنٹ کو صاف رکھنے کے لیے ہمارے جو گن ون پھیلتے ہیں ہمارے کام کی وجہ سے ان کو نیٹ کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ بنا رہے جو اس کا مین جھڑ جو ہے وہ پلاسٹک ہے آپ نے یہاں پہ سوی سوی ہے داگہ چکتو داگہ پروئے اچھا یہاں پہ ایک ہو گیا اچھا اس طرح کے پیسیز بھی ہمارے پاس بچ جاتے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یوں فول کر کے تکیا بنا دیتے ہیں لیکن جب ہم اس فوم میں بناتے ہیں تو تکیا سخت اور بھاری بنتا ہے اب اس کے لیے آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ نے بھی ان چیزوں کو پیسیز کے شکل میں ہی آپ نے بنا رہے ہیں اچھا ثقافت کے لیہاں سے اگر میں کہوں تو سندھ میں ایک ثقافتی پروڈکٹ بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں رلی کیا کہتے ہیں رلی 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 جو ہے وہ بہت مہنگا پروڈکٹ ہے اور وہ بہت مہنگا پروڈکٹ ہے رلی رلی سے بنیوی چیزیں جو لوگ پسند بھی کرتے ہیں بہت سارے پیسیز کو یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں ووٹ کا ووٹ کا کام ہوا وہیں بہت سارے پیسیز کو جوڑ کے ایک وال تیار کیا گیا ہے یہ ایک آرٹ ہے اور اسی طریقے سے رلی کا بھی بہت سارے پیسیز کو ڈیزائننگ کر کے ہاتھ سے بناتے ہیں مشین سے نہیں بناتے ہیں ہاتھ سے بنا کے بیٹ شیرز کشنز اور پیلو کورڈز وغیرہ بناتے ہیں تو وہ رلی پروڈکٹ کہلاتا ہے اور وہ سندھ میں ہوتا ہے وہ وہاں یہ دیکھیں دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ آپ لوگ سن رہے نا یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں یہی وہ چیزیں ہیں وہ بھی ریسائکلنگ پروڈکٹ ہی کہلاتا ہے رلی کا جو پروڈکٹ ہے اور وہ بھی اگر بناتا رہے یا پھینکتا رہے تو بہت زیادہ اس سے بھی آپ کا ماحور خراب ہو سکتا ہے انوارمنٹ خراب ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم جو ہے ان کا مسئلے کا حل نکالنے ہیں بجائے کہ ہم بزار سے فومک والے یا پولسٹرل والے چیزوں کو لے کے آئیں اور ایک اور بات میں بتا دوں پولسٹرل بھی پلاسٹک سے ہی بنتے ہیں تمام پلاسٹک کے چیزیں کرخانے میں جاتے ہیں وہاں سے پروسٹرل ہونے کے بعد وہ پولسٹرل کے شکل میں سارے کپڑے پلاسٹک کے ہیں اور کارپیٹ بھی پلاسٹک سے ہی بنتے ہیں تو یہ سارے چیزیں ریسائکلنگ پروڈیسٹرل ہاں جی اب ہم لوگ کوئی اچھا سا کپڑا دیکھتے ہیں ہمارے پاس پڑا وہ ہوتا ہے اکثر تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اسی شیپ میں اچھا اس میں ایک لڑکی وہ کرے نا اس کو فٹا فٹ کس کی ہاتھ تیز ہیں اکثر ہمارے گھروں میں بیٹشیٹ خراب ہو جاتے ہیں یہ کوئی داک ہو جاتا ہے یا کوئی سائٹ کا بہت اچھا رہتا ہے بیچ والا گھس جاتا ہے تو یہ بھی ریسائکلنگ ہے دیکھیں اس پہ کیا لگایا ہے وہیں یہ وہ داگہ ہے جو کی ہم لوگ سٹیچنگ کرتے ہیں انکر داگہ اتنے اتنے چیزوں میں آپ لوگ بنائے تو بہت نینگا پڑ جاتا ہے یہ بھی انکر داگہ ہی ہے یہ بھی ایکسپنسی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کم داگیں ہوتے ہیں اور یہ پورا پورا آپ کا فندہ کہتے ہیں اس کو اس میں چلا جائے گا تو یہ کون سا داگہ استعمال کیا ہے میں نے نلکی اور یہاں پہ ہم لوگوں نے جو بٹن ہیں مختلف ہمارے بڑے پاس بٹن پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں آپ بٹن پہ بھی تھوڑا سا کاؤسٹ لگا دی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کشن آپ نے بالکل سوفٹ ان کو بیلنس برابر کرتے ہوئے ان میں کہتے ہیں بل بھی کہتے ہیں راؤن بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس کی تھوڑی سی کوم کی کوم کرنے کے بعد چھنچ سیدھا پھر اس کی برابر کر کے آپ نے یہ دیکھیں کیسا لگا کلیپنگ کرنے کا اچھا لگا یہ ہمارا کچھ یہ ریسائکلی اب یہ چیز پر لین ملسانت کائنات پیروں پچاس سپلے دانت جبکہ ہمارا ہاں پتہ وہ تھوڑا کم داگہ بھی لگاوا ہے اس پر تو بلکل خراب سا ہوتا ہے یہ آپ نے خود بنانا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دوسرے دینوں بلکل یہ دیکھیں چادروں کے اوپر آپ گھلوں کے سنٹر پر آپ نے بنایا یہ نہیں کہ یہ آپ کے مائن چلنے والی بات ہے آپ میں سے کوئی بنا رہے چس چس فٹا فٹ چس فٹا فٹ چس فٹا فٹ آنو چس بلکی دانو چس دانا بھی جیام شوز آجا سوم شوز یہ ہوگیا ہمارا تیار